سوال نمبر 1 علامہ محمد اقبال کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے 9 نومبر 1877 عیسوی قوسیال کورٹ میں پیدا ہوئے سوال نمبر 2 علامہ اقبال کا نسلن کس خاندان سے تعلق تھا؟ اس کا جواب ہے کشمیری برہمن سوال نمبر 3 علامہ اقبال کے ابو اجداد نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہاں آ کر سکونت اختیار کی؟ اس کا جواب ہے سیال کورٹ سوال نمبر 4 علامہ اقبال کے والد کا نام بتائیے اس کا جواب ہے شیخ نور محمد سوال نمبر 5 علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد کتنا پڑے ہوئے تھے؟ اس کا جواب ہے آن پڑھتے مطلب کچھ بھی نہیں پڑے ہوئے تھے سوال نمبر 6 علامہ اقبال کی والدہ کا نام بتائیے اس کا جواب ہے امہ بی بی سوال نمبر 7 علامہ اقبال کا پسندیدہ کھیل کون سا تھا؟ اس کا جواب ہے شیطرانج سوال نمبر 8 علامہ اقبال اپنی والدہ کو کیا کہتے تھے؟ اس کا جواب ہے بی جی سوال نمبر 9 علامہ اقبال کا نام محمد اقبال کس نے رکھا تھا؟ اس کا جواب ہے آپ کی والدہ نے نام رکھا تھا سوال نمبر 10 علامہ اقبال کے خاندانی ڈاکٹر کا نام بتائیے اس کا جواب ہے ڈاکٹر جمعیت سندھ سوال نمبر 11 علامہ اقبال عام طور پر گھر میں کون سا لباس پہنتے تھے؟ اس کا جواب ہے شلوار کمیز سوال نمبر 12 علامہ اقبال کے دادا کا نام بتائیے اس کا جواب ہے شیخ محمد رفیق سوال نمبر 13 علامہ اقبال کے نام پر کس شہر کو گلشہ نے اقبال کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے سیال کوٹ سوال نمبر 14 علامہ اقبال کی کتنی بہنیں تھیں؟ اس کا جواب ہے چار تو آپ لوگوں نے مجھے کومیٹ میں یہ بتانا ہے کہ علامہ اقبال کے کتنے بھائی تھے؟ سوال نمبر 15 علامہ اقبال کی پہلی بیوی کا نام بتائیے؟ اس کا جواب ہے کریم بی بی سوال نمبر 16 علامہ اقبال کی مسنوی اسرار خودی کا عربی میں ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ اس کا جواب ہے عبداللوب سوال نمبر 17 علامہ اقبال کو قائد عظم نے کیا نام دیا تھا؟ اس کا جواب ہے پریکٹیکل پالنٹیشن جینی عملی سیاست دان کا نام دیا تھا سوال نمبر 18 علامہ اقبال کے نام پر علامہ اقبال اکیڈمی پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ اس کا جواب ہے لاہور میں واقع ہے سوال نمبر 19 علامہ اقبال نے کتنی شادیاں کی تھی؟ اس کا جواب ہے تین شادیاں کی تھی؟ سوال نمبر 20 علامہ اقبال کو کون سا پھل زیادہ پسند تھا؟ اس کا جواب ہے عام سوال نمبر 21 علامہ اقبال نے لندن جانے سے پہلے کس بزرگ کے مزار پر حاضری دی تھی؟ اس کا جواب ہے حضرت نظام الدین اولیاء آپ لوگ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ مزار پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ سوال نمبر 22 علامہ اقبال کے فلسفہ کے استاد کا نام بتا یہ اس کا جواب ہے پروفیسر آرنلڈ سوال نمبر 23 علامہ اقبال نے اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ کی جاد میں کون سی نظم لکھی؟ اس کا جواب ہے نالہ فراق سوال نمبر 24 علامہ اقبال نے ایم اے فلسفہ میں کون سی ڈویجن حاصل کی؟ اس کا جواب ہے سوال نمبر 25 علامہ اقبال کی پہلی نظم کا نام بتا یہ اس کا جواب ہے نالہ یتیم سوال نمبر 26 علامہ اقبال کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ کاش یہ شاعر ایران میں پیدا ہوتا؟ اس کا جواب ہے ایران کے پروفیسر محمد قادم شیرازی نے یہ کہا تھا سوال نمبر 27 علامہ اقبال نے کب وفات پائی؟ اس کا جواب ہے 21 اپریل 1938 اسوی میں سوال نمبر 28 علامہ اقبال کی نماز جنادہ کہاں پڑھائی گئی؟ اس کا جواب ہے اسلامیہ کال لاہور کے گرانڈ میں ان کی نماز جنادہ پڑھائی گئی تھی سوال نمبر 29 علامہ اقبال کا مزار کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب ہے لاہور میں واقع ہے سوال نمبر 30 علامہ اقبال کا مزار کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے اندر سے سنگ مرمر اور باہر سے سنگ سرخ کا یہ مزار بنا ہوا ہے سوال نمبر 31 علامہ اقبال کے مزار کا کام کب شروع ہوا؟ اس کا جواب ہے انیس سو چھالیس اسوی میں سوال نمبر 32 علامہ اقبال کے مزار پر تقریباً کتنی لاغت آئی تھی؟ اس کا جواب ہے ایک لاکھ روپیہ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی کم لاغت کیوں آئی تھی اس مزار پر؟ کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے انیس سو چھالیس اسوی کی اور اس وقت ایک لاکھ روپیہ بھی بہت بڑی رقم ہوتی تھی مطلب اس سے کافی کچھ آ جاتا تھا لیکن آج کل تو ایک لاکھ روپیہ سے ایک طولہ سونا بھی نہیں آتا سوال نمبر 33 علامہ اقبال کے مزار کے کتنے دروازے ہیں؟ اس کا جواب ہے دو دروازے ہیں ان دو دروازوں میں سے ایک مشرقی دروازہ ہے اور ایک جنوبی سوال نمبر 34 علامہ اقبال کے مزار کے اندر چھت کے واسط میں کیا چیز کھندہ ہے؟ مطلب کیا چیز لگی ہوئی ہے؟ اس کا جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب مزار کے جو واسط ہے نا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے سوال نمبر 35 علامہ اقبال کے مزار کے لئے قیام پاکستان کے بعد کس وزیر مالیات نے کچھ رقم دینا چاہی؟ اس کا جواب ہے مسٹر غلام محمد مرہوم سوال نمبر 36 علامہ اقبال کے مزار کا نمونہ کس نے تیار کیا؟ اس کا جواب ہے حیدر آباد کے ماہر تعمیرات زین یار جنگ انہوں نے اس کا نمونہ تیار کیا تھا سوال نمبر 37 علامہ اقبال کے حقہ کے لئے تنباکو کہاں سے آتا تھا؟ اس کا جواب ہے میاں نظام الدین کے کھیتوں سے تو جہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کیا چیز پیتے تھے تو اس کا جواب بنے گا حقہ سوال نمبر 38 علامہ اقبال کی چند تصانیف کے نام بتائیے؟ اس کا جواب ہے اسرار خودی پیام مشرق ارمغان حجاز ضرب قلیم اس کے علاوہ علامہ اقبال کیا اور بھی ہوں گی چند کیا ہوتا ہے تصانیف؟ یہ تو میں نے آپ صرف چند تصانیف بتائیے سوال نمبر 49 علامہ اقبال پر لکھی گئے چند کتب کے نام بتائیے اس کا جواب ہے اقبال کا نظری اخلاق اقبال کی کہانی اقبال امام عدب اس کے علاوہ میں آپ کو دو اور بھی بتا دیتا ہوں اقبال اور تحریک پاکستان میزان اقبال سوال نمبر 40 علامہ اقبال نے ف اے کہاں سے پاس کیا؟ اس کا جواب ہے مشن کالیس شالکوٹ اور انہوں نے 1895 اسوی میں ایف اے کا انتیان پاس کیا تھا سوال نمبر 41 علامہ اقبال نے بی اے کہاں سے پاس کیا تھا؟ اس کا جواب ہے گورنمنٹ کالل لاہور اور 1897 اسوی میں بی اے اسی کالیس سے پاس کیا تھا سوال نمبر 42 علامہ اقبال کب انگلستان تشریف لے گئے؟ اس کا جواب ہے 1905 اسوی میں سوال نمبر 43 علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ اس کا جواب ہے جرمنی سے 1908 اسوی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی سوال نمبر 44 علامہ اقبال فلسفہ کے پروفیسر کہاں تجینات ہوئے؟ اس کا جواب ہے گورنمنٹ کالل لاہور میں 1911 اسوی میں فلسفہ کے پروفیسر تجینات ہوئے تھے سوال نمبر 45 علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا؟ اس کا جواب ہے 1923 اسوی میں سوال نمبر 46 علامہ اقبال نے اپنے کس حدارتی خطبہ میں پاکستان کا تصور پیچ کیا؟ اس کا جواب ہے خطبہ علاباد 1913 اسوی میں اب یہاں سے ایک کوئسٹن اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنا خطبہ علاباد کب پیچ کیا؟ اس کا جواب ہے 1930 اسوی میں اس کے بعد سوال نمبر 47 اقبال نے اپنا مشہور صدارتی خطبہ خطبہ علاباد کس زبان میں پیچ کیا؟ اس کا جواب ہے انگریدی زبان میں سوال نمبر 48 علامہ اقبال نے پہلی مرتبہ قائدی آزم کو کب خاطر لکھا؟ اس کا جواب ہے 23 ماہ 1936 اسوی کو سوال نمبر 49 علامہ اقبال نے اپنے کس استاد کے مشہورہ پر پنجابی سے اردو میں شائری کرنے لگے؟ اس کا جواب ہے مولوی میر حسن سوال نمبر 50 علامہ اقبال عمر میں قائدی آزم سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ اس کا جواب ہے چھوٹے تھے تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے علامہ اقبال کے بارے میں پچاس اولاد اور ان کے جوابات دیکھیں ہیں تو فرنڈز چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے تاکہ آپ کو سٹڈی کے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں اوکے فرنڈز تھینکیو فار واشنگ اینڈ اللہ حافظ